گردن درد یا پھر سروائیکل یہ کیا ہے اور کیسے ہوتا اور گھر بیٹھے ہم اس کو کس طرح سے اپنے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اس پہ تھوڑا سا آج ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو سروائیکل کیا ہے جو ہمارے ریڈ کی ہڈی کا سب سے ٹاپ کا جو سی ون سے لے کے سی سی ون یہ ساتھ ورٹیبرا ہے یہ سروائیکل کہلاتے ہیں اور یہ سروائیکل کے پوائنٹس کے بیچ میں اگر ہماری نس دبتی ہے تو ہم اس ڈیزیز کو اس سے جو درد اتپن ہوتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سروائیکل کی پروبلم ہو گئی ہے تو اسے کس طرح سے ہم دور کریں گے مساز کے تھروں تو ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے اپنے میڈیکیٹڈ آئل کو اپلائی کر لینا ہے یا گھر میں آپ کے پاس جو بھی تیل ہو سرسوں کے تیل کو اس کا آپ اپنے پہلے گردن پہ ہاتھ پہ اچھے سے اس کو لگا کے اچھے سے رب کر لیں رب کرنے کے بعد دھیان یہ رکھنا ہے یہ c7 کا پوائنٹس یہاں سے شروع ہوتا ہے c7 c1 c2 c3 c4 c5 c6 اور یہ لاسٹ میں جو آپ کے یہاں پہ ہمپ رہتا ہے یہ c7 ہے تو c7 سے لے کر c7 کے پوائنٹس اگر آپ کے اس پوائنٹ c1 c2 c3 میں کوئی پروبلم آئی ہے یہاں کی نزدہ بھی ہے تو آپ کے سر پہ یہ ایفیکٹ دیتا ہے اس بیچ اگر پروبلم آئی ہے تو یہ آپ کے گردن میں درد آنا شروع ہوتا ہے اور نیچے کے پوائنٹس اگر دب رہے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھوں کو ایفیکٹ دیتا ہے تو پورے سروائیکل کی مساج ایک ساتھ کرنے کے لیے ہم c1 سے لے کر c7 تک کے پوائنٹس کو پہلے انگوٹھے سے باری باری سے اس طرح سے پریس کریں گے اور دھیان یہ رکھنا ہے کہ ہڈیوں کے اوپر ہمیں پریشر نہیں دینا ہوتا ہے دو ہڈیوں کے بیچ جو گیپنگ ہوتی ہے ہم ایکچولی پریشر وہاں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہو یہ ایک طریقہ آپ کو یہ ہو گیا کہ پہلے آپ نے اس کو اس طرح سے پریشر اپلائی کر دیا دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ کان کے پیچھے سے لیتے ہوئے اس طرح سے آپ کو ہلکا سا پریشر دیتے ہوئے یہ والی ایک مساج دینی ہے یہاں سے یہ پورا نس جو ہے وہ ریلاکس ہوگا اور سر میں بھاریپن یا سر میں چکر آنا یا سر گھوم جانا ان سب میں کافی فائدہ مل جائے گا اس کے ادھام گردن کو لیتے ہوئے اس طرح سے دونوں ہاتھوں سے گردن لیں گے اور اس طرح سے نسوں کو کھیچتے ہوئے نیچے کی طرف لے جائیں گے اگر یہ پرابلم یہاں پہ ہے تو دیکھیں آپ کی یہ دیکھیں جیسے اس پوائنٹ پہ ان کے بریک آ رہا ہے یہاں پہ یعنی کہ کچھ بیریئر سا ہے اس کا مطلب یہاں پہ یہ نس ٹکر آ رہی ہے یعنی ان کو یہ پرابلم تھوڑی سی آ چکی ہے تو اس طرح سے یہ ہم نے کر دیا اس کے بعد ہم یہ پوری چیزیں جب کور کر لیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے ہاتھوں پہ ہاتھوں کے مساج میں ہم کیا کریں گے سب سے پہلے اگر سروائیکل کا پین ہے تو سب سے پوائنٹ جو ہمارا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس پوائنٹ پہ بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے یہ پوائنٹ ہم نے لیا اگر پیشنٹ کو اگر ہم دبائیں گے تو اسے بہت زیادہ پین آئے گا تو یہ پوائنٹ آپ نے لیلنا ہے یہ کلائی ہے آپ کے کلائی ایل بو کریز سے تھوڑا سا نیچے آتے ہوئے اس پوائنٹ کو آپ پریس کریں اور پریس کر کے آپ اس طرح سے گھومائیں گے تو بہت ہی زیادہ پین آئے گا پیشنٹ کو بٹ ریلیکس بھی بہت زیادہ اس سے ہوگا دوسری چیز ہم نے یہ کریز ایل بو کریز کو ہم نے اس طرح سے پریس کر کے تو یہاں بھی ان کے ٹریگر پوائنٹ ہے یہ بھی آپ کے ہٹ کرے گا یہاں بھی پین آئے گی اب کیا کریں گے مساج کی ٹیکنک یہاں پہ لیں گے اس طرح سے لیتے ہوئے مساج کو اوپر کی طرف اس پورے چینل کو اس طرح سے ہم اوپر کی طرف لے جائیں گے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے آپ نیچے سے اوپر کر رہے ہیں اگر بلڈ پریسر کے پیشنٹ ہیں جن کا ہائی بی پی رہتا ہے تو ان کا اوپر سے نیچے کی طرف مساج لائیں گے جن کا بہت لو پریشر ہوتا ہے ان کا نیچے سے اوپر لے جائیں گے نوربل پیشنٹ ہے تو آپ کی اپنی اچھا ہے آپ کسی بھی طریقے تو اس کو صرف اس کو سرکولیٹ کرنا ہے بلڈ کو اس نس میں دونوں ہاتھوں پہ باری باری سے اب سروائیکل ہوتا ہے کیوں ہے تو سروائیکل سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے گلت بیٹھنے اٹھنے کی پوسٹر سے سروائیکل تو ہوتا ہی ہوتا ہے دوسری سروائیکل کا سب سے پرائیمری ریزن ہے وہ ہے ہمارا اسٹریس اسٹریس کی وجہ سے سب سے زیادہ سروائیکل ایفیکٹ ہو رہا ہے اس میں آج کے ینگ سٹرس جو ہیں جو یوہ لڑکے لڑکیاں ہیں وہ سب سے زیادہ سروائیکل کی چپیٹ میں آ رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اسٹریس میں ہے چاہے وہ ان کا جا برک ہو یا پھر فیاملی میٹر ہو اس میں بہت زیادہ وہ سروائیکل کی پرابلم بہت زیادہ بڑھ رہی ہے 20 سے 25 سال کے بچوں میں آج کل بہت زیادہ چیز ہیں یہ پرابلم آ رہی ہے تو اسٹریس جو ہے یہ اس کا پرائیمری ریزن ہے باقی آپ کا لائف اسٹائل بیٹنے اٹھنے کا اسٹائل جو ہے وہ سیکنڈری اس پہ کام کرتا ہے اب ہم نے کیا کیا یہ شولڈر پلیٹ لیا ہے اس کو ہاتھ کو پیچھے کر لیں گے اور اس شولڈر پلیٹ میں جو یہ آ گیا اس کے گے پنگ میں فنگر ڈال کے آپ اس طرح سے اس کو ایکٹیویٹ کر دیں گے تاکہ اس کے بیچ جو نسیں دبی ہوئی ہیں جو ہاتھوں میں درد لا رہا ہے ہاتھوں میں نملمس لا رہا ہے اس کو اس طرح سے آپ کرتے ہوئے اس کو ہلاتے رہیں گے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے تو یہاں کے اندر کی جو نسیں دبی ہوئی ہیں وہ بھی کھول جائے گی کچھ مساج کے ٹپس تھے کچھ پریشر پوائنٹس تھے جس کو اپلائی کر کے آپ اپنے سروائیکل سے گھر بیٹھے آرام پا سکتے ہیں کچھ چھوٹا سا رولر یا بیلن آپ کے پاس جو بھی ہو اسے آپ اس کو نس کو سب کو ایکٹیویٹ کر لیں گے تھوڑی دیر میں یہ ریڈ سا ہو جائے گا پیچز یعنی کہ بڑڈ سرکولیشن وہاں پہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی تو یہ دھیرے 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 ٹھیک ہو جائے گا کچھ جو ہے ایکسرسائیز کیٹ پوائنٹ سم جوڑیں گے ایکسرسائیز سروائیکل میں بہت میٹر کرتا ہے تو ہاتھوں میں اگر آپ کے درد ہے تو ہاتھوں کو اس طرح سے لے کے فری مومنٹ کرائیں گے آپ ہاتھوں کا آگے بھی اور پیچھے بھی دونوں ہاتھوں سے باری باری بھی کریں گے آپ جتنا روٹیٹ کریں گے دیر میں تین بار چار بار اس کو کرتے رہیں گے نمشکار کی مدرہ بتائیں گے بلکل سیدھے ہو کے یہ اس طرح سے پیچھے کی طرف آپ لائیں گے ہاتھوں کو یہ کریں گے یہاں سے یہ پوری شولڈر پریٹ جو ہے وہ آپ کی کھلتی چلی جائے گی تو یہ کچھ ایکسرسائیز ہے جن کو ہم کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے سروائیکل سے فٹ رکھ سکتے ہیں میں لینہ شریگیان نیچوپیتی آنڈ آلٹرنیٹیو تھرپی ایکسپرٹ نئی دلی سے مجھ سے ملنے کے لیے کنیال پرس کے نمبر پر سمپر کریں